اسلام علیکم فرینڈز ہم سیکھیں گے ہاو ٹو میک ایک سرکل پہلے ہم سکوئر سیکھ چکے ہیں اب ہم سرکل سیکھیں گے اور اس کے لئے 4 ایم ہک میں یوز کر رہی ہوں جتنا زیادہ آپ کا ہک بڑا ہوگا یا جتنا چھوٹا ہوگا اس کی اکورڈنگ آپ کا سرکل اس کی میئرمنٹس آئیں گی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کو یوز کرنا سیکھیں گے جو کیپس ہم ٹاپ ٹو بوٹم بناتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے کی طرف اس کے اندر یہ سرکل جوز ہوتا ہے سو میجک لوپ بنائیں گے سب سے پہلے اور اس میں ہم چینز بنا لیں گے ٹو چینز بنا کے ٹو چینز بنائیں ہم نے اور دین میگ ڈیبنکروشیا ٹو پہلے پھر ایک تنسٹس soit ٹو چینز بنا ہے ٹو چینز بنا ہی my kid was there when i shooting this video okay now we can make total 12 kurashiyahs in this circle you can see after making 12 double kurashiyahs in this circle ہم جا کے ملکور end پہ top پہ 2 chains بنائی تھی اس کو جا کے ہم slip stitch کر دیں گے ٹھیک ہے you can make slip stitch on the very first two chains top of the one chain اس پہ ہم جا کے یہاں پہ slip stitch کر دیں گے تو یہ ہمارا چھوٹا سا circle بن گیا ہے اب اس کو ہم نے increase کرنے آگے فردر تو increase کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے پہلے تو یہ جو اس کا تیل ہوتی ہے اس کو ہم پل کر لیں گے تاکہ جو ہمارا hole نظر آ رہا ہے وہ نہیں آئے گا اگر ہم پہلے سے ہی اس کو پل کر لیں گے تو پھر ہم اس کے اندر work نہیں کر سکتے سو جب آپ اپنا one first والا circle complete کر لو یہ والا اس کے بعد جا کے اس کو پل کرنا ہے next ہم اسی رونڈ کے اندر جتنی ہماری chains اوپر ہمیں نظر آ رہی ہوں گے سب کے اندر ہم نے two double crochets کرنے each chain کے اندر ٹھیک ہے دیکھیں جہاں پہ chains بنائیں اسی کے اندر ہم first والا ہمیں آئیں گے double crochets یوں کر کے this one okay اب next chain کے اندر two double crochets ہم نے بدانے one and then two in the same stitch ٹھیک ہے next اسی طرح سے ایک اسی کے اندر ہی one اور two means آپ نے جتنا بھی circles آئیں ہنیں کہ مارے پاس 12 double crochets ہم نے بنائے تھے ان سب کے اندر ہم نے two double crochets کر لینا each stitch کے اندر تو یہ ہمارے پاس counting میں 24 double crochets آ جائیں گے یہ ہماری second row ہے first row میں 12 بنائے اس کے بعد ہم نے ابھی سب کے اندر two two کر لینا تو یہ 24 ہو جائیں گے اس کو میں complete کر لوں گے یہاں تک صحیح ہے جی تو یہ complete ہو گیا میرا اب اسی کو اسی طرح سے جو very first ہم نے two chains بنائی تھی اس کے بلکل end پہ ہم نے slip stitch کر لینا یہاں پہ بلکل end پہ two double crochets کر کے last chain کے اندر اور اس کو slip stitch کر دینا یہاں پہ slip stitch آ جائے گا ہمارا ایسے ٹھیک ہے ابھی ہم نے جانی ہے third row کے اوپر two rows ہماری complete ہوگی third row میں اب third row میں چین two کرنے same stitch کے اندر ہم نے double crochet کرنا ہے چھ یوں کر کے اچھا اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے next والے کے اندر single یعنی کہ ایک double crochet اگلی chain کے اندر اس کے باد two double crochet same stitch کے اندر ٹھیک ہے اس کے باد دوبارہ سے ہم two one two one two one بان سیم stitch کے اندر ہم نے دوبارہ ایک اور بنا لیا یہ ہمارے ہو گئے two one two one two یعنی پورے راؤنڈ میں ہم نے third راؤنڈ کے اندر one two one two one two کے پورے پیٹرن کو فالو کرتے جانے پہلے میں ہم نے کیا راؤنڈ راؤنڈ کمپلیٹ کر لینا ٹھیک ہے میں کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اس روح کے اندر ہم نے کیا کیا تھا دوبارہ سے میک شور کرنا ہے one two one two والے پیٹرن کو فالو کرنا ہے اور یہاں تک کمپلیٹ کر لینا ہے ٹھیک اس طرح دو چینز بنا اس کے اندر سیم بنایا تھا اس طریقے سے ہم two end پہ آئیں گے اور center میں ہمارا وان آنا چاہیے جی تو یہ ہم نے one crochet بنا لیا last end والا بلکل اور وہاں پہ جا کے سب سے first پہ ہم نے two چینز بنائی تھے وہاں جا کے ہم نے slip stitch کر دینا as it is جی ہم بچے اپنے سارے rounds میں کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے three rounds complete ہو گئے اب four rounds کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے four rounds کے اندر ہم یہ کریں کہ ہم نے one two one two والے پیٹرن کو فالو کیا تھا اب ہم جو میں میں بنانا جا رہے ہیں وہ بنائیں one one and two one one and two نیچے آپ کو لکھا بھی آرہا ہوگا one one and two ہم اسی طریقے سے فالو کرتے ہوئے آگے جائیں گے یہ دیکھیں اب میں نے بنا لیا ٹھیک ہے اب first والے کے اندر میں بناؤں گی one اس سے اگلے میں بناؤں گی two اب one one میں بناؤں لیا ٹھیک ہے اب next میں بناؤں گی two یہ دیکھیں into the same stitch یہ دیکھیں same stitch کے اندر میں two بنا لی اب next پھر میں اسی طرح سے کروں گی پھر one one کی پھر two کی اب next stitch کے اندر میں one کروں گی one one two کا pattern follow ہو گیا ن اسی طریقے سے ہم یہ سارا round complete کریں one one two والا pattern ٹھیک ہے یہ دیکھیں two ٹھیک ہے یہ پورا pattern ہم اسی طریقے سے اس کو follow کر کے end پہ جائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہم end پہ آگئے one one two والے pattern کو follow کرتے نیچے لکھا آپ کو مل رہا ہوگا نا اس کے اکورڈنگ لی ہم نے پورا سرکل complete کر لیا اور یہاں پہ آکے سلپ سٹیچ کر دیا تو یہ ہمارا راؤنڈ complete ہو گیا باقی راؤنڈ کے اندر ریٹن instructions آ راؤنڈ 4 ہم نے complete کر لیا 5 6 اور 7 تک راؤنڈ کی نیچے میں description میں بھی دے دوں گی اور اوپر آپ کو سامنے لکھا بھی آرہا ہوگا جتنا زیادہ آپ اس کو increase کر نی نا اپنی flat circle کو جتنا بڑا آپ بنانا پیٹرن میں لکھ دوں گی اور جو اب آپ پیچھے نظر آرہا تھا راؤنڈ 1 2 3 4 5 جو بھی سارا تھا پیٹرن پالو کیا اس کے اکورڈنگ لی آپ سارا اس کو increase کر لینا جتنا بڑا آپ نے بنانا ہے اس کے اکورڈنگ آپ اس کو بنا تے جائیں اس پیٹرن کیا اکورڈنگ آئی hope آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی thanks for watching